اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کو ڈیلی ویڈیوز پروائیڈ کر رہے ہیں آنے والے اگزام سے ریٹڈ تو گائز اس لیکچر میں ہم کریں گے ایچی ایف اور ایل سی ایم کا ایک اور پارٹ ریمنٹر تھیورم یہ بیسی کے لئے کیا اپلیگیشن ہے ایچی ایف اور ایل سی ایم کی ہم دیکھیں گے کیسے ہم ریمنٹر تھیورم سے کوشن سول کر سکتا اور ریمنٹر تھیورم کے اوپر کافی کوشنز آتے ہیں اگزام میں پریوییس جو اگزام سے ہوئے ہیں ایس ایس ای کے ان میں کافی کوشنز آئے ہیں سی ایچ ایس ایس ایل میں بھی کافی کوشنز آئے ہیں ریمنٹر تھیورم کے دیکھیں ریمنٹر تھیورم میں بیسی کے لئے آپ کو ایک چیز دھیان رکھتی ہے کہ ریمنٹر تھیورم اگر آپ اس کا کنسپٹ کریں گے تو یہ کافی لیند بھی ہے بہت ہمارے ہم اگزام کے پوائنٹ آف یو سے کریں گے تو اس میں سپوز ہمارے پاس ایک نمبر ہے 4 ہے اس کو ہم ڈیوائٹ کر رہے ہیں 10 کے ساتھ تو اس میں ایک چیز دیکھیں 4 to the 8 ہوگا تو ریمینڈر آئے گا 2 یہ ریمینڈر یہ کوشن یہ دو چیزیں دھیان میں رکھنی ہے اور اگر میں 10 میں سے اس 2 کو سبٹریکٹ کروں گا تو میں پاس کتنا انصر آئے گا 8 8 جو ہے یہ میرا completely divisible ہے کس سے 4 سے سمجھ آیا کہ جو 2 ہے ریمینڈر اگر میں اس کو 10 سے سبٹریکٹ کروں گا تو یہ completely divisible ہوگا 8 جو بچا 4 سے کسی بھی کوشن میں ہم یہ چیز use کریں گے اگر suppose 5 کو میں 13 سے کر رہا ہوں 5 to the 10 3 اس کا مطلب یہ جو ریمینڈر ہے اگر میں اس کو اس سے سبٹریکٹ کروں گا 13-3 تو یہ 10 آیا اور جو 10 ہے یہ completely divisible ہے کس سے 5 سے بس آپ کو اس پوئنٹ کو دھیان میں رکھنا ہے ریمینڈر تھیورو میں کہ یہ جو ریمینڈر ہے اگر ہم اس کو سبٹریکٹ کرتے ہیں ہمارا جو given number ہاں اس میں سے تو ہمارا جو یہ number جو بھی number آئے گا وہ completely divisible ہوتا ہے question کے ساتھ ٹھیک ہے تو دیکھیں ریمینڈر تھیورو میں کیسا question آئے گا آپ کے باس کی find the least number that satisfy the above condition condition کیا ہے دھیان سے سننا find the least number find the least number when divided by 4, 5 and 10 leaves the remainder 2 in each case ٹھیک ہے find the least number which when divided by 4, 5 and 10 leaves the same remainder in each case اس کے کافی cases ہوتے ہیں ابھی میں case 1 میں کیا ہوتا ہے ہمارا remainder same آتا ہے تو suppose ہم کسی number کو divide کرتے ہیں 4 کو میں نے divide کیا یہاں پہ میرے کو دیا ہوئے کسی number سے divide کرنا 4 x اس سے divide کرتے ہیں تو سب میں remainder دیا ہوئے 2 بجتا ہے کوئی بھی یہاں پہ number آسکتا ہے x اس نے دیا ہوئے تو اس میں ہمیں بتانا ہے وہ کون سا number ہوگا جو 2 remainder چھوڑے گا ٹھیک ہے جب ان تینوں سے divide کرنے پہ یہ اس question کا meaning ہے تو دیکھیں ایک چیز میں نے آپ کو ابھی concept بتایا ہے کہ جب بھی ہم اس remainder کو اس number میں سے minus کریں گے وہ جو number ہوگا وہ completely divisible ہوگا ان numbers کے ساتھ ٹھیک ہے جو مطلب number remainder میں سے جب اس numbers کو minus کریں گے x کو تو وہ جو number ہوگا وہ completely divisible ہوگا ہمارا ان تینوں numbers کے ساتھ 4, 5 اور 10 جو ہیں quotient دیئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جب یہ number ان تینوں سے divisible ہوگا تو کونسی چیز جب divisible ہوتی ہے ہم اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں LCM تو LCM کونسا number ہوتا ہے LCM وہ number ہے جو ان تینوں numbers سے divide ہوگا ٹھیک ہے اور یہی concept آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جب بھی ہمیں ایسا question دیا ہوگا ہم کیا کریں گے ان کا LCM نکالیں گے find the least number that satisfies the above condition condition کیا تھی find the least number which when divided by 4, 5 and 10 leaves the remainder 2 in each case تو ہم کیا کریں گے اس میں اس میں ہم اس کا LCM نکالیں گے سپوز ہم LCM نکالتے ہیں تو LCM کیا آئے گا 4, 5 اور 10 کا 20 LCM آتا ہے easy ہے 20 نکالنا تو ہمارے پاس number کیا ہم نے assume کیا تھا x-2 کیوں x-2 کیونکہ ہم نے یہ مانا تھا کہ x-2 ان کو completely divide کرے گا تو ہمارے x-2 کی کیا value ہے یہاں پہ 20 تو ہمارا number کیا بنے گا 20 plus x کی value کیا ہے 22 ٹھیک ہے اب دیکھنا ہم verify کر سکتے ہیں کہ 22 صحیح ہے یا نہیں کیسے verify کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں verify کیسے کریں گے جیسے کہ یہاں پہ میرے پاس 22 آیا جب میں اس کو 4 سے divide کروں گا 4, 5 are 20 یہاں پہ کیا بچا 2 اگر آپ 5 سے کروگے اس کو تب بھی یہی answer آئے گا remainder 2 ہی بچے گا 10 سے کروگے تب بھی یہی answer آئے گا تو next question کرتے ہیں find the least number that satisfy the condition 5 اور 10 سے divide ہوگا تو remainder چھوڑے گا 2, 3 اور 8 last question میں same remainder تھا اس میں different reminders دیئے ہوئے ہیں تو جب different reminders دیئے ہو تو اس question میں کیا approach لگانی ہے ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس given یہ question دیئے ہوں گے اس میں سے numbers کو reminders منس کر دیں گے 10 minus 1 تو کیا آئے گا تینوں میں 2 آئے گا تو 2 کو ہم کیا لگ دیں گے common difference یہ بعد میں use کریں گے کیسے اس کے بعد ہماری وحی approach ہوگی last question والی ان تینوں کا lcm نکالیں گے جب ان تین کو lcm نکالا وہ آیا 20 ہم کیا کریں گے score 20 میں سے 2 کو subtract کریں گے تو ہمارا کیوں add کیا ہم نمبر completely divisible تھا بٹ ہمیں کیا کرنا تھا یہاں پہ 2 کی value چھوڑ نہیں دی اس لئے یہ کیا ہوا 22 20 22 بٹ یہاں پہ یہ case نہیں تھا یہاں پہ common difference آیا تو common difference کو میں کیا کرنا پڑتا ہے subtract کرنا پڑتا ہے تو next question کرتے find the least three digit number that satisfied یہ وہی question ہے بٹ اس میں ایک change ہے ہم نے سب سے چھوٹا three digit number نکال نا ہے جب اس کو divide کریں 4 5 10 سے 2 3 8 ایسے question دیا ہو ہے find تو یہ three digit number ہوگا تو یہاں پہ 5 سے divide ہوگا تو یہ کیا آئے 3 اور جب 10 سے divide ہوگا تب 8 آئے گا تو ایک تو آپ least اور highest کا پتہ ہونا چاہیے کہ least اور highest کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر اس نے least three digit number بولا تو three digit number کہاں سے start ہوتے ہیں hundred سے اور three digit number ختم کہاں ہوتے ہیں triple nine کیونکہ اس کے start ہوتا اور highest four digit number یہ ٹھیک ہے تو اس question میں پوچھا least three digit number اس condition کو satisfy کرے گا تو least three digit number ہمارا کیا ہوگا یہاں پہ minimum hundred سے اوپر ہی وہ نمبر ہم لے سکتے hundred بھی ہو سکتے یا hundred سے اوپر ٹھیک ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا وہ number simple approach ہماری وہی ہم نے یہاں تک تو جب last question کو کیا تو یہاں تک 18 answer آیا ہمارے پاس ایک approach تھی ہم hundred ہمارے پاس least تھا تو ہمارے answer آگیا 118 ٹھیک ہے تو ہمارا direct answer آگیا 118 least میں بھٹ یہ approach ہر question میں نہیں ٹھیک ہو اگر ہم LCM نکالوں گا 4 5 4 10 کا ایک دوسرے method سے normal method سے 4 5 10 کا 20 دیکھیں یہ 20 کیا تھا 20 تو least common multiple ہوتا ہے یہ سب سے چھوٹا number جو ان تینوں سے divide ہوگا اس سے بڑے کتنے بھی number ہو سکتے 20 کو 40 بھی ہوگا اگر 20 سے بھی ہو سکتا 80 سے 100 سے بھی ہو سکتا میں 100 پہ کیوں آئے ہوں کیونکہ مجھے چاہیے 3 digit number 3 digit number کے لئے مجھے 100 پہ آنا بڑا دیکھیں 100 تھا یہاں پہ 100 سے جب میں 2 subtract کیا تو یہاں پہ 98 کیونکہ ہم نے common difference نکالا تھا common کو subtract کیا تو میرا answer کیا آیا 11 8 ٹھیک ہے تو اس کا answer کیا ہوا 11 8 ہم نے یہاں تک ٹھیک کیا اس کے بعد 3 digit number تک گئے اس میں 2 کو subtract کیا تو ہمارا answer آیا 11 8 یہ دونوں method سے ہو سکتا تھا find the greatest number which divides 76 42 and 39 and leaves a remainder of 112 and 9 تو guys اس question میں دیکھیں کیا ہے اس question اور 39 کو divide کرے تو remainder چھوڑے 1 12 اور 9 اس کا مطلب کیا ہوا greatest number کون سا ہوتا ہے جو کسی number کو divide کرتا ہے وہ کون سا number ہوتا وہ number ہوتا HCF greatest number جو ان numbers کو divide کرے گا وہ کون سا number ہوگا HCF جو ایسا common number جو ان تینوں numbers کو divide کرے وہ ہمارا کیا ہوگا HCF تو یہاں پھر ہمیں پتہ لگ گیا HCF تو HCF کی questions میں کیا کرتے ہیں اگر remainder different دیا ہو یہاں 75 دیا یہاں 76 تھا تو ہم کیا کریں 76 والے کو اس remainder سے subtract کریں 42 والے کو 12 سے 39 والے 9 سے تو ہمارے پاس جو ہمارے پاس question دیا ہوگا HCF کا اس میں یہ numbers ہوں یہ بنتا کیسے یہ 76 تھا x 1 تھا تو ہم نے یہ find out کرنا ہوتا ہے تب ہمیں کیا کرنا ہوتا HCF جب بھی ہمیں یہ والا number find out کرنا پڑے گا یہ والا دیا ہوگا اور یہ چاہے نہ دیا یہ یہ والا کرنا ہوتا تب ہمیں کیا کرنا ہوتا HCM تو یہاں پہ پہ پہنچے تھے ہم جب میں اس کو subscribe کیے 75 30 30 تو ہمیں HCF نکالیں گے تو وہ کیا دے گا تو کون سا greatest number ہے جو ان 3 کو divide کرے گا 5 ٹھیک ہے find the greatest number which divides 29 60 103 living remainder 5 12 17 respectively اس میں دیکھئے کیا کرنا ہے وہی approach HCF کو question جس میں remainder different دیئے ہیں جب remainder different ہوں گے 3 کو subtract کرو remainder 24 1 ban 48 96 تو 3 جب subtract کریں گے یہ 3 value ان HCF کیا آیا 24 یہ میں nے direct کیوں لکھا ہو 24 48 96 24 into 2 42 into 2 ٹھیک ایک تو یہ چیز بنی اوپر سے اگر 24 کو factors کرو 24 into 1 24 into 2 24 into 4 تو common چیز کیا 24 24 24 24 2 4 یہا 2 into 2 2 سکتا था बट यहा पे कुछ नहीं था इसलिए मेरा HCF क्या है 24 next question है find the least number which when divided by 24 32 and 36 least number पूचHA है जब उसको divide करेंगे तो जब किसी को divide करना होता है तो ये वाली value और ये वाली value क्या है LCM तो find the least number which when divided by 24 32 and 36 leaves remainder 19 27 and 31 respectively तो जब LCM में ऐसा question आएगा तो हम क्या करेंगे remainder different होंगे तो common difference निकालेंगे तो वो LCM क्या आया इसका 144 into 288 288 में हम क्या क्या करेंगे common difference को subtract करेंगे 283 तो यह हमरा answer है तो अगर आपको कोई doubt हो कि यह मेरा answer ठीक है यह नहीं आप नहीं इसको करके देखना और question में भी यही दिया ठीक है 32 को जब मैं 283 से divide करूँगा देखिए 27 ही यहां पे आएगा इसका remainder 256 और यह कितना बचा 27 यही आया और यही हमने इसमें किया ठीक है जब आप 36 के करोगे तब भी यही आएगा next है find the greatest number what is the greatest number that will divide 99 123 and 183 leaving the savoury minder in each case HCF का question है greatest number बताना है जो उसको divide करेगा 99 123 और 183 यह x की value निकालनी है जब यह बाहर value value निकालेंगे तब क्या आएगा हमारा HCF इसकी क्या approach है तीनों नंबर को आपस में subtract करो आपस में subtract करके उनका HCF निकाल दो HCF निकाला HCF आया 12 अब इसने क्या बोला है उसका remainder भी बताओ देखिए HCF आया मेरा 12 HCF का मतलब हुआ वही greatest number जो उनको तीनों को 12 10 120 तो ये क्या बचा फिर से 3 तब भी यही answer रहेगा तो इसका remainder क्या बचा 3 अब एक question है find the largest possible 5 digit number which is exactly divisible by ठीक है largest possible 5 digit number तो यहां पर मत जाना कि largest पूछा तो HCF होगा क्योंकि उसने बोला exactly divisible by divisible वाला कौन सा number होता है जो बीच में आता है ठीक है ये divide होगा इन तीनों से ये 32 यहां पर 36 भी आएगा 40 भी आएगा तो हमारे पास ये वाला number में find out करना है इस number को find out करने के लिए हमें 5 digit number पता होना है ये परे largest तो वो क्या होगा ये number होगा ठीक है largest possible 5 digit number तो जब हम इसका LCM निकालेंगे नॉमल तरीके से तो हमारा LCM आता है 1440 ठीक है अब यहां इसके बाद हमारी दिक्कत स्टार्ट होती है कि हमने 5 digit number पे कैसे जाना है 5 digit number पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे देखिए जब भी हम इसको इसके साथ divide करेंगे ठीक है हमने क्या किया 144 को इससे divide किया क्यों किया क्योंकि यह जो remainder आएगा हमने starting में बताया था मैंने कि अगर remainder को हम इसमें से minus करते है तो वो जो number बनता है वो इससे completely divisible होता है इसलिए मैंने क्या किया 144 को इससे divide के 14440 को उससे जब divide किया मेरा remainder आया 639 जब 639 आया तो 639 से इस number को subtract कर दिया तो जब इसको subtract किया तो यह number बना 99360 और यह जो number होगा यह completely divisible होगा 1440 से ठीक है क्या किया इसमे normal LCM निकाला फिर 5 डिजिन वाले number से इसको divide किया उससे जो remainder बचा जो remainder बचा उसको इसमें से subtract करके answer find out कर दिया तो यह आपके लिए questions है दो find the least possible 5 डिजिन number which when divided by 12, 16, and 18 leaves remainder 27 और LCM of X square plus यह question काभी interesting है इसको करके रेखना और इन दोनो question की answers comments पर बताना तो आज के lecture में बस इतना ही thank you very much